یہ تھوڑی سی تمیز تو سکھو بات کرنے کی میرے آگے آگا زیادہ زبان چلائی تو ادھر ہی گار دوں گا تجھے بتاؤں گا یہ تمہیں تھوڑی دیر کے اندر بتاؤں گا میں لیکن اس بندے نے تو مجھے نئی بات بتا دیا یہاں سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے لیکن باہر سے اندر کوئی آ سکتا ہے اب کیا کروں گا میں تو یہاں سے پریزن اسکیپ بھی نہیں کر سکتا ہوں کافی زیادہ بھوری طریقے سے فس کے رہ گیا ہوں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا میرے پاس ایک پلان ہے جیسے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو گے اس والے پریزن کا دروازہ کھل جائے گا پھر میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے یہاں سے باہر نکل جاؤں گا مجھے پتے ہیں میں نے پہلے بھی کافی زیادہ پریزن اسکیپ کی ہیں لیکن یہ والا پریزن میرے لیے کافی زیادہ ڈیفرنٹ اور کافی زیادہ نئے ہیں مگر میں کرلوں گا کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے میں یہاں سے باہر نکل جاؤں گا بس آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے یہ والا دروازہ کھلوا دو ایک دفعہ اگر یہ والا دروازہ کھل گیا اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں ہاں یار گائز جلدی کرو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامی ٹی اوپی بھی لکھ دینا مبائل فون تو ہے میرے پاس مبائل فون ہے تمہارے پاس مبائل فون کیا کرنا ہے مجھے پلیز ایک کال کروا دو پلیز اس کے بعد میں تمہیں جیل سے باہر نکلوا سکتا ہوں ہاں تو مجھے جیل سے باہر نکالے گا ہاں میں تمہیں جیل سے باہر نکلوا سکتا ہوں بس ایک کال کروا دو مجھے ٹھیک ہے یہ لے مبائل فون آگیا یار گائز میرے پاس مبائل فون آگے کام کتا ہوں کہ ٹریور کو کال کرتا ہوں اٹھا لے ٹریور جلدی کر جلدی سے کال اٹھا ہاں میٹی سنچن اور چاپ نے بتایا تھا کہ تم پریزن کے اندر بند ہو گئے ہو ہاں ٹریور پریزن کے اندر تمہیں بند ہو گئے ہو لیکن یہ والا پریزن پانی کے اوپر ہے ہاں پانی کے اوپر کیا مطلب ٹریور دیکھو زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس فٹا فر سے مجھے نکالو یہاں سے اچھا اچھا ٹھیک ہے کون سے پانی کے اوپر لاؤس اینٹوز کے بیچ کے سامنے تم نے ایک بڑی سی یارٹ دیکھی ہے نا ہاں دیکھی ہے وہ بڑی والی شپ دیکھی ہے میں نے وہاں سے تم نے بلکل سیدھا آنا ہے تمہیں چار پولیس کی بورٹس دکھائی دیں گی اس کے بلکل اوپر پریزن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بس پہنچ رہا ہوں جلدی کرو ٹریور نکالو مجھے یہاں سے آ رہا ہوں میرے دوست فکر مت کرو میں آ رہا ہوں تمہیں بچانے ابے جیل کے اندر تیرے پاس موبائل کس طرح آیا نہیں نہیں میرے پاس کوئی بھی موبائل نہیں ہے تو پھر تم نے جیب میں کیا ڈالا ہے کچھ بھی نہیں میری جیب میں خارش ہو رہی تھی وہ چیک کر رہا تھا نکل جلدی سے باہر نکل تلاشی دے چیک کر لو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس جیل کے اندر موبائل لے کے تو آیا تو آیا کیسے وہ گلتی سے میری جیب میں رہ گیا تھا ابے میرا نام مت لینا نہیں نہیں تمہارا نام نہیں لے رہا ہو اور تمہیں میں پریزن سے باہر نکالوں گا فکر مت کرو چپ کر کے بیٹھا رہا ہے میرا موبیل تیری ویسے پکڑا گیا ہے ابھی نکالوں گا تمہیں باہر نکالوں گا پورے کے پورے پریزن کو ڈسٹوئی کروں گا تو میں اپنے ساتھ نکالوں گا اچھا تو یہ کس کو کال کیے تنے کسی کو بھی نہیں کال کیے پرانی کال ہوگی میری جیب میں تھا موبیل فون لیکن ٹائم تو ابھی کا آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی کال کیو لیکن پلیز چھوڑ دو مجھے میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے لگتا ہے کہ مجھے تجھے دوسرے پریزن کے اندر بند کرنا ہوگا کیا کروں یار گائز کیسے نکلوں یہاں سے باہر ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے باہر بھاگ جاتا ہوں ابھی نوبڑے کہیں کہ صرف باہر سے اندر آ سکتا ہے کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا اچھا ٹھیک ہے مجھے لگتا کہ باہر چلا جاؤں گا نہیں بھاگ سکتا بیٹا یہاں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا اور ویسے بھی تیرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیا کروں یار گائز بری طریقے سے فز گیا ہوں ایک سیکنڈ یہ کس کا روم ہے میرے خیال سی یہ ان لوگ کے باس کا روم ہے مگر وہ یہاں پہ ہے کیوں نہیں اگر تو ان لوگ کا باس بھی یہاں پہ آ گیا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے ابھے باہر نکل یہاں سے آہ سوری سوری نکل رہا ہوں تم لوگ کا کیپٹن نہیں ہے کیا تفاہ آدھر پریزن کے اندر دوبارہ باہر نظر آیا گولی مار دوں گا آہ ٹھیک ہے جا رہا ہوں ابھی پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کون سے پریزن کے اندر بند کریں گے اس والے پریزن سے تو وہ پہلا والا پریزن ہی اچھا تھا فکر مت کا تیرے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا مجھے پتہ ہے یار گائز یہ لوگ مجھے مار دیں گے کیونکہ اگر تو ان لوگوں نے مجھے زیادہ ٹائم کے لیے یہاں پہ رکھنا ہوتا ہو تو پھر یار گائز یہ لوگ میرے کپڑے چینج کرتے مگر نئی لوگوں نے میرے کپڑے نہیں چینج کی یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں مجھے پتہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے ٹریور کو بولا تو ہے یہاں پر آنے کا پتہ نہیں کب آئے گا لیکن اٹلیس یار گائز یہاں پہ تین بیٹ تو ہیں ایک کام کتوں کے اوپر بیٹ بے جا کے لیڈ جاتے ہیں نیچے ان لوگ کی شکنیں دیکھنے سے تو بہتر ہی ہے ابھی چپ چاپ یہاں پہ تھوڑی دیل لیڈ جاتا ہوں مگر ایک سکھنے آگا ہے یہ کون ہے آوے چاچا جی تم کیوں جیل کے اندر آگئے ہو آپ سے بات کر رہا ہوں جواب تو دے دو لڑکے مجھے تیرے آنے کا ہی انتظار تھا جب سے تو نے اس والے پریزن کے اندر پہلا قدم رکھا تھا مجھے اسی سمیں پتہ چل گیا تھا کہ تو ہی ہے وہ بندہ جس کی مجھے مدد کرنی ہے کیا مطلب آپ مجھے یہاں سے باہر نکال سکتے ہو کیا تم نے اپنے دیکھنے والوں کو بولا تھا نا کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں میں نے ان لوگ کو بولا تو تھا اور اسی لیے میں یہاں پہ تجھے بچانے کے لیے آ گیا ہوں لڑکے اپنے ویڈیو کے کومنٹس کو پڑھ لینا جس جس نے بھی ہاں میں ٹی او پی لکھا ہے سمجھ جانا کہ انہوں نے تیری جیل سے نکلنے میں مدد کیے لیکن چچا جی آپ مجھے نکالو گے کیسے یہاں سے تجھے یہاں سے میں نہیں نکالوں گا تجھے یہاں سے تیرا دوست ٹریور نکالے گا تو پھر آپ کا کیا کمال ہے اس میں اپنا کمال میں تجھے تب بتاؤں گا جب تو مجھے جیل سے باہر نکالے گا ابے چچا جی مجھے پاگل مت بناو مجھے پتہ ہے کہ تم نے جیل سے باہر نکلنا ہے میں تمہیں نکال دوں گا نہیں بیٹا نہیں تجھے پاگل نہیں بنا رہا میں اگر تُو نے مجھے جیل سے باہر نکال دیا تو بدلے میں میں بھی تجھے کچھ دوں گا چچا جی ابھی آپ مجھے کیا ہی دو گے چھت سے تھوڑی سی لائٹ اندر آ رہی ہے لیکن زیادہ نہیں ہے میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں بتا بیٹے مجھے نکالے گا باہر یہاں پھر نہیں ابے چچا جی پہلے خود تو نکل جاؤں اس کے بعد آپ کو بھی نکال دوں گا یاد رہے میرے بغیٹ جیل کا دروازہ نہیں کھول پائے گا تُو اچھا ٹھیک ہے چچا جی جب نکلوں گا تو آپ کو بھی نکال دوں گا پہلے خود تو نکل جاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تیرا دوست راستے میں پتا نہیں چچا جی آپ کو کیسے ساری کی ساری باتیں پتا چل جاتی ہیں میں تو کب سے اپنے دوست ٹریور کا ویٹ کروں یارگا اس کہاں رہ گیا ٹریور ارے 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 لگتا ہے کہ بہت زیادہ دیر ہو گئی اپنے دوست کو جا کے بچانا ہوگا مجھے جگہ تو اس نے یہی بتائی تھی اور یہ کیا کر رہے ہیں کہیں ان لوگوں نے میرے دوست کو تو نہیں اٹھایا آہ بھائی تم میں سے پولیس والا کون ہے ابے نوبڑے باہر نکل بیریر نے دکھائی دی رہا تجھے آہ بیریر دکھائی دی رہا تو کیا کروں میں پتا بھی یہ کہ یہ گاڑی کتنی مہنگی ہے ابے گاڑی مہنگی ہے تو کیا کروں تو نے یہاں پہ پریزن کو دیکھا ہے کیا سیکیورٹی جلدی یہاں پر آؤ ارے یہ کیا اتنی سیکیورٹی کیسے آگئی تیرے پاس جب چاپ یہاں سے باہر نکل پتا بھی یہ گاڑی کتنے کی اندر آیا تو آیا کیسے اچھا ٹھیک ہے جا رہوں میں یہاں سے واپس آگے بدرہ لوں گا تیرے سے میں ابھی کہاں پہ ڈھونڈو اپنے دوست کو پتا نہیں کہاں پہ چلا گیا وہ رہی بڑی والی شپ تو وہاں پہ کھڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دوست پہ ادھر ہی ہوگا اور ایک منٹ ارے واہ بھائی پولیس والے تو تو مجھے یہی پہ مل گیا ابھی بتا جلدی سے میرا دوست کتھر ہے کونسے دوست کی بات کر رہے تو بتا میرا دوست کتھر ہے ارے واہ اس کے پاس تو گن بھی ہے لگتا ہے کہ ایسے نہیں بتائے گا تو ابے اٹھ جا مر گیا کیا یہ نوبڑا تو مر گیا اب میں جاؤں گا کس طرح ابے تیرے پاس کوئی بوٹ ہے کیا مار کیوں رہے مجھے تو ابھی تیری بار یہ بتا تیرے پاس بوٹ ہے نہیں ہے بوٹ نہیں ہے میرے پاس تو پھر کھڑا ہو کے یہاں پہ کیا کر رہا ہے میں نے اپنے دوست کو بچانے ہیں ان لوگ کے پاس بوٹ ہی نہیں ہے اب بوٹ کہاں سے لے کر آنگا میرا دوست مر جائے گا جلدی کرنا ہوگا مجھے جلدی کرنا ہوگا کیا کروں میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے بوٹ نہیں دکھائی دے رہے یہاں پر مل جائے گی لیکن آگے جاؤں گا بوٹ مل جائے گی مجھے نہیں دکھائی دے رہے ابھی تک نہیں دکھائی دے رہے سارے کے سارے لوگ یہاں پہ انجوئے کر رہے ہیں اور وہاں پہ میرا دوست موت کے موہ میں جانے والا ہے ابے نوبڑے بوٹ ہے کیا تیرے پاس نہیں جواب دے رہا کسی کے پاس بوٹ نہیں ہے ارے مل گئی رکجا ابے رکجا تجھے بول رہا ہوں لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں مانے گا یہ بوٹ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ابے رکجا دس کروڑ پہ دوں گا ہاں دس کروڑ ہیں کیا تیرے پاس ہاں 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 دس کروڑ بوٹ کو روک جلدی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے پیسے دکھا ابے بوٹ کو روکے گا تو پیسے دوں گا نا اچھا ٹھیک ہے روک رہا ہوں روک رہا ہوں ارے بوڑا پیریزن تو مجھے دکھائی دے گیا ابھی تربو نکال کے جاؤں گا تم لوگوں نے اترنا ہے تو اتر جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے نہیں ہم لوگ نہیں اتریں گے یہ ہم لوگ کی بوٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر چلو میرے ساتھ تم لوگ بھی پتہ نہیں یہ کونسا پولیس والا تھا جس نے میرے دوست کو یہاں پہ بند کر دیا اور تم نوبڑو لے جاؤ اپنی بوٹ کو لیکن دس کروڑ کدھر ہیں ابھی بول رہا ہوں کہ اپنی بوٹ کو لے کے نکل اوپر سے پیسے مانگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جارہے ہیں ابھی کون ہے تو اندر کیسے آیا اسپیسیل فورسز کا بندہ ہوں میں اور تو پوچھ رہا ہے کہ اندر کیسے آیا کدھر گیا میرا گرنیڈ یہ رہا کسی نے بھی ہلنے کی کوشش کی تو فور دوں گا پہلے ہی بتا رہا ہوں لیکن تم لوگ کو تو ماری دیتا ہوں کہ تمہیں سمجھ لگے کہ میں کتنا خطرناک انسان ہوں ارے وہاں پورا کا پورا پریزن ہی ٹوڑ گیا اور تم لوگ بتاؤ میرا دوست کدھر ہے ابھی تم لوگ سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ میرا دوست کدھر ہے لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں بتائیں کہ اوپر والے کو بھی ماری دیتا ہوں ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ٹریور سے پنگا نہیں لیا جاتا اور آن بھئی تم لوگ کیا ہی بتاؤ گے یہ لوگ تو مر گئے اور تو یہاں پہ ابھی تک زندہ کھڑا ہوا ہے کیا دیکھ نہیں رہا کہ ٹریور یہاں پر آ گیا ایک گرنیڈ کو یہاں پر بھی فینکی دیتا ہوں مر گئے سارے کے سارے مر گئے آج کے بعد نہ رہے گا سیکرڈ پریزن اور نہ یہ لوگ کسی کو پکڑیں گے لیکن میرا یہ دوست دکھائی نہیں دی رہا ابھی ہاں میٹی نیچے دیکھو آگیا یار گائز فائنلی ٹریور یہاں پر آ گیا ہے مجھے پتا تھا ٹریور پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن تم مجھے بچانے آگے آجا آجا چلو ابھی نکلنا کس طرح یہاں سے نکلنے کا تو کوئی بھی راستہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو ہاں ٹریور یہاں سے اندھر تو کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن باہر نہیں جا سکتا بچے میں ہوں نا تمہیں نکالنے کے لیے ہاں چاچا جی جلدی سے آپ نیچے آؤ میں تب تک اس والے نوبڑے بندے کو بے ہوش کر دوں کیونکہ ہم لوگ یہاں سے کسی کو بھی باہر نہیں نکالیں گے آجاو چاچا جی جلدی کرو ابھی بیٹا تم دونوں میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھی آؤ لیکن چاچا جی فساؤ گے تو نہیں نا نہیں نہیں بیٹا میرے ساتھ چلو ابھی جا کے دروازہ کھولو بے چاچا جی دروازہ تو بند ہے یہ والا کیسے کھولوں میں اس کو کیا وہاں دروازہ نہیں کھول رہا کیا چاچا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں دروازہ کھولو نہیں تو مارے جائیں گے ہم سب لوگ مارے جائیں گے ارے بیٹا رکو تو صحیح ابھی کھول جائے گا کیا کر رہے آر گائز یہ کیا کر رہے ٹریور کیا کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ ہاں میٹی گرنیٹ سے فٹے گا کیا نہیں فٹے گا بیٹا گرنیٹ سے بھی نہیں فٹے گا رکو ایک منٹ میں کرتا ہوں کرو چاچا جی جلدی باہر نکالو فس جائیں گے ہم لوگ یہاں پر رکو بیٹا بھی کھولتا ہوں ابھی کھولتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا کر رہے ہو ارے بیٹا بھی کھولو چاچا جی یہ لائٹ لگانے سے کھول جائے گا کیا بیٹا تم لات مارو تو صحیح دروازے کو ٹھیک ہے چاچا جی بولتی ہو تو مار کے دیکھ لیتا ہوں اور ایک منٹ یہ کیا ہوا ہاں ابھی بتاو بے چاچا جی یہ کیسے کھول گیا یہ میری پاور سے ہیں بیٹا کسی بھی چیز کو کھول سکتا ہوں چاچا جی آپ بھی چلو ہم لوگ کے ساتھ نئی بیٹا میں نکل جاؤں گا آجو چاچا جی خود ہی آ جائے گا گیا پانی کے اندر بوٹس کتر ہے یہ رہی جب بھی کرو چاچا جی ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس فٹا فٹ سے پولیس والوں کی بوٹ لے کے نکلتا ہوں ہامیٹی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چاچا جی کے پاس کونسی پاورس ہی یہ بات تو چاچا جی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی پتہ نہیں کیسی پاورس ہی اس کے پاس وہی نا ہامیٹی ایک دم سے جادو کیا اور پریزن کا دروازہ کھول دیا اس نے مجھے تو کوئی جادو گھر لگ رہا تھا صحیح بتا رہا ہوں تمہیں پریزن کے اندر بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے بعد میں بتاؤں گا ٹریور ابھی مجھے گھر جانے سنچنو چاپ گھر پر یہ نا آہاں گھر پر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ تمہاری کال آگئی مجھے پتہ چل گیا کہ تم پانی کے اوپر ہو نہیں تو میں تو تمہیں کبھی بھی نہ ڈھونڈ پاتا لیکن تمہاری گاڑی کدھر ہے گاڑی تو نہیں آمیٹی پیچھے کھڑی کی تھی اب تک تو چلی گئی ہوگی پانی کے اندر ہے اچھا ٹھیک ہے پھر آج ہوں ہم لوگ کسی اور گاڑی کو چوز کرتے ہیں گاڑیاں تو یہاں پہ کافی زیادہ کھڑی ہوئی ہیں پیسے ہیں سچ مچ کے پیسے ہیں ہاں میٹی میری بات سنو ہاں بولو کیا ہوا یہاں پہ میں نے گولڈ کی فراری دیکھئے یہ والی گاڑی ہم لوگ کو چاہیے ہوگی ہاں ویسے گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے ابے نوبڑے باہر نکل اندر کیسے آرہا ہے میرے ساتھ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی مارو اس کو کون مارے گا یہ یہ مارے گا یہ مارے گا یہ کیا تمہیں میری سیکیورٹی کو مار دیا ہاں میں نے تمہاری سیکیورٹی کو مار دیا ابھی تم مجھے جلدی سے یہ بتاؤ کہ یہ گاڑی کتنے کی ہے لیکن تم نے سب کو مارا کیوں ابھی تمہیں بھی مار دوں گا بتاؤ گاڑی کتنے کی ہے گاڑی تو میں نے ایک لاکھ کروڑ کی پرچیز کی تھی اچھا ایک لاکھ کروڑ کی گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے یہ ہے کونسی یہ 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 فراری ٹونٹی ٹونٹی فائف موڈل ابھی تک دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے دیکھو شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوں تم نے میری سیکیورٹی کو بھی مار دیا اپنے پاپا کو بتاؤں گا تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور سی سی ٹی وی کیمراز میں تمہاری شکل بھی آ گئی ہے آہ اچھا اچھا پریزیڈنٹ کے بیٹے ہو گلتی ہو گئی تمہارے باڈی گارڈز کو مار کے ابھی بتاؤ کہ گاڑی کتنے کی ہے پرچیز کرنی ہے میں نے ایک لاکھ کروڑ کی پرچیز کی تھی اچھا اگر میں تمہیں ایک لاکھ کروڑ پر دے دوں تو تم مجھے یہ والی گاڑی دوں گے کیا ہاں ہاں دے دوں گا لیکن پلیز مجھے مارنا مات ٹھیک ہے تم ایک سیکے رکو میں ایک لاکھ کروڑ پر لے کر آتا ہوں اور اگر تم نے اپنے پاپا کو بتایا کہ میں نے ان والے باڈی گارڈز کو مار رہا ہے تو پھر یہ مت بھولنا کہ تمہیں ڈھونڈنا میرے لئے مشکل نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا ویسے فری میں یہ والی گاڑی نہیں دوں گے کیا نہیں دوں گا فری میں کبھی بھی نہیں دوں گا اپنے پاپا کو بتاؤں گا مارنا ہے تو مار دو اچھا اچھا رکو ایک منٹ لے کر آتا ہوں پیسے ہاں بیٹی ایک لاکھ کروڑ چاہیے ایک سیکنڈ میں بندوبس ہو جائے گا اس والی گاڑی کو بھی کیش میں کنورٹ کرتا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ تو بہت کم ہے ہاں میٹی مہنگا تو ایرو پلین ہوگا اچھا ایرو پلین ہوگا لیکن ایرو پلین تو ائرپورٹ میں ہے نا تو ائرپورٹ تو جانا پڑے گا نا ہاں میٹی گاڑی نہیں چاہیے گولڈ کی فراری ہے فراری تو مجھے بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے اس طرح کی گاڑی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی چلانا چاہتا ہوں یار گائز میں اس والی گاڑی کو چلانا چاہتا ہوں اور تم پلیز بند کرو اس گٹار کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی تیز لگ گئے اس کو ہاں بعد میں بجا لینا نا ابھی مجھے یہ والی گاڑی چاہیے اور ایک سیکنڈ یار گائز یہ کیا کر رہا ہے ابھی چھوڑ اس کو ہاں تم لوگ تصویریں وغیرہ لے سکتے ہو مگر زیادہ مطلب یہ والی گاڑی ابھی میری ہونے والی ہے مگر یار گائز گاڑی ہے بلیو می بہت زیادہ اوپی اس طرح کی گاڑی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی یار گائز یہ پورا کا پورا راکٹ ہے اس کی سپیڈ بھی پانچ ہزار تک ہے وہ تو جب میرے پاس آئے گی تو اس کی سپیڈ بھی دیکھ لوں گا کچھ بھی کر کے مجھے یہ والی گاڑی چاہیے ہوگی یار گائز ایک دفعہ میں اس کے اندر بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن ایک لاک کروڑ چاہیے ہم لوگ کو فٹا فٹ سے ایک لاک کروڑ پر چاہیے ہوں گے ایک کام کرتا ہوں کہ ائرپورٹ چلا ہی جاتا ہوں ہاں یار گائز مجھے ائرپورٹ جانا ہوگا ایک سیکنڈ یار گائز جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں لگتا ہوں کیش میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹریور تو میرے لیے کام کروگے کیا ہاں بتاؤ کیا کام کرنا ہے تم کسی بھی گاڑی کو لے کے ائرپورٹ جاؤ اور وہاں سے یہاں پہ ائرپلین لے آؤ ائرپلین کو لینڈ کدھر کروں گا یہ تو مجھے نہیں پتا یہاں پہ لینڈ نہیں کر سکتے ہو کیا ہیلیکاپٹر لے ہوں گا اگر بولتے ہو تو اچھا ہیلیکاپٹر لیکن کوئی مہنگا سا ہیلیکاپٹر لے کر آنا ٹھیک ہے جو بھی مہنگا ہیلیکاپٹر کھڑا ہوگا لے کر آنگا لیکن یاد رہے ٹریور ایک لاکھ کروڑ کی چیز چاہیے ہم لوگ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی لے کر آتا ہوں فکر مت کرو تم بیٹھ کے انجوائے کرو ٹھیک ہے ٹریور میں یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں جلدی کہنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس گاڑی تو یارگائز یہوالی کافی زیادہ اوپی ہے بس ایک دفعہ ٹریور ہیلیکاپٹر یا پھر ایروپلین لے کر آ جائے اس کے پاس یہوالی گاڑی میری ہو جائے گی یارگائز لٹرلی میں کتنی زیادہ اوپی ہے اور پریزیڈنٹ کا بیٹا بتا رہا ہے کہ یہوالی فراری ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے کونسپٹ کار ہے یارگائز چاہیے ہوگی مجھے بہت ہی زیادہ پیاری ہے اور یہ کیا سونے کی ہے کیا جی جی یہوالی گاڑی سونے کی ہے لیکن پیسے دے رہے ہو یہاں پھر پاپا کو کال کروں ایک منٹ رک جاؤ پیسے آ رہے ہیں تمہارے ابھی دیتا ہوں تمہیں گاڑی تو دیکھ لوں اتنی زیادہ مست گاڑی ہے اس کا دروازہ کی طرح ہے یہوالی گاڑی آگے سے کھلتی ہے کیا مطلب یہ آگے سے اوپر کی طرف کھلتی ہے کیا جی آپ نے ایسا ہی بولا آج ہے بس ٹریور ایک دفعہ آج ہے اس کے بعد یہوالی گاڑی میری ہونے والی ہے تب تک ایک کام کرتا ہوں کہ بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں آمیٹی آجو یہاں پر لگتا ہے کہ آگیا ہے لیکاپٹر اور ایک سیکنڈ یہ تو ڈائیمنڈ کا ہے اب پھر ٹریور یہ تو ڈائیمنڈ کا ہے آنا آمیٹی ایک لاکھ کروڑ سے تو اوپر کا جائے گا ماننا پڑے گا ٹریور ڈائیمنڈ کا ہے بہت زیادہ مہنگا کنورٹ ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں آمیٹی یہ تو بہت سارے پیسے ہیں پوری زندگی بھی بیٹھ کے کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن تمہیں تو گاڑی چاہیے نا آنا ٹریور فیلال مجھے گاڑی چاہیے یہ والے پیسے ہم لوگ کے پاس دوبارہ آ جائیں گے آمیٹی پریزرین کے بیٹے جدی سے یہاں پر ہو آرے باز یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں آہ پیسے تو کافی زیادہ ہیں ابھی تمہاری گاڑی میری ہوئی ٹھیکے ٹھیکے میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہیں پتے کہ وہ والی گاڑی ایک لاکھ کروڑ کی نہیں بلکہ 99,000 کروڑ کی تھی کتنا خوش ہو رہے آرگا کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیں ہیں اس کی ایک ہزار کروڑ کے اوپر خوش ہو رہے لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے گاڑی میں بیٹھنے کہ ٹریور ایک کام کرو کہ دروازہ کھولو اس کا پھر میں اس کے اندر بیٹھا ہوں تاکہ یہ پیسوں میں کنوٹ نہ ہو یہ لو آمیٹی کھول دیا دروازہ ایک سے ہی لیا گا کتنا زیادہ اوپی دروازہ ہے اس کا ماننا پڑے گاڑی تو بہت زیادہ اوپی ہے ابھی مجھے فٹا فٹ سے اس کے اندر بیٹھنا ہوگا ابھی ٹریور پلیز دروازہ بند کر دو میں کروں گا تو یہ پیسوں میں کنوٹ ہو جائے گی اس کے اندر دو بندے بیٹھ سکتے ہیں کیا آنا ٹریور دو بندے بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر اور ٹریور یہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے پتہ نہیں یہتنی مہنگی گاڑی میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی دیکھی تو میں نے بھی کبھی نہیں یہ ٹریور لیکن گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے کیوں ماننا پڑے گا آمیٹی تھوڑا بھگاؤ تو سائی اس کو پہلے میں اس کو سائی سے دیکھ دلوں اس کے بعد اس کو بھگاؤں گا اوپی لگ رہی ہے آرگا کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے ایک سیکن میں آپ لوگ کو اس کی مزے کی چیزیں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو اس کی یہ والے ٹائرز اوپی ہیں اور یہ چیز آپ لوگ دیکھو یہاں پہ یار گا اس فینز لگے ہیں اور یہ ایک کونسپٹ کار ہے ابھی تک فراری نے اس والی گاڑی کو مارکٹ میں نکالا نہیں ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی فائف موڈر ہے یار گا اس کافی زیادہ اوپی ہے کھولو ٹریور جلدی سے دروازہ کھولو ابھی کیا بار بار دروازے کھلواؤ گے کیا مجھ سے نہیں نہیں وہ بس ایک ہی دفعہ بول رہا تھا میرا دل کر رہا ہے کہ اس والی گاڑی کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں لیکن مجھے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے آمیٹی اگر تمہیں اچھی لگ رہی ہے ٹریور تو پھر یہ والی گاڑی میں تمہیں گفٹ کروں گا اگر آپ لوگ کو بھی یہ والی گاڑی اوپی لگئے تو آگا اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دے نا آمیٹی ٹھیک تو ہو نا تم آہ ٹریور فیلال تو ٹھیک ہوں میں لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی تم سے نہیں چلے گی چلے گی ٹریور یہ والی گاڑی مجھ سے چلے گی ویسے بھی آج کے بعد یہ والی گاڑی تمہاری ہونے والی ہے